اور وہیں آج بھگوان جگرنات کی پوری رتھیاترہ نکالی جائے گی اس کو لے کر ساری تیاریاں پوری کر لی گئی ہے پوری جلہ پرشاشن نے شری جگرنات مندر سے شری گنڈیچا مندر کے بیچ تین کلومیٹر لمبے روڈ پر پرتبند لاغو کیا ہے جہاں میڈیکل ایمیرجنسی کے علاوہ انہیں کسی بھی گتی ویڈیو پر جانے کی انومتی نہیں ہے اور وہیں سب ہی گتی ویڈیو پر روک رہے گی کرونا مہماری کے ورطوان حالات کو دیکھتے ہوئے اس سال دھارمک آیوجن کے سہے سنچالن کے لیے کم سے کم پیتیس دستوں کی تیناتی کی گئی ہے پرتیک دستے میں تیش جوان شامل ہے اڑیسا کا جگنات پوری دھام بھارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں لوگ پریے ہیں خاص طور سے اس دھام میں ہر سال کروڑوں کی سنکھے میں شدھالو دور دور سے بھگوان جگنات کے درشن کرنے آتے ہیں مانا جاتا ہے کہ یاترہ کے دوران بھگوان جگنات کا وشال رتھ کھیچنا ان کے بھگتوں کو سو بھاگ گے دیتا ہے لیکن کرونا مہماری کی وجہ سے اس سال اس آیوجن کو چھوٹا کیا گیا ہے بتا دیں کہ جگنات رتھ یاترہ آج سے پرارم ہو رہی ہے جس کا سماپن 20 جولائے کو دیوشینی اکدسی کے دن ہوگا ہندو پنچان کے نسار ہر سال آسڑ ماس کے سکل پکش کی دیفتیت تھی کو جگنات رتھ یاترہ نکالے جانے کا ویدھان ہے اور وہیں دھارمک مانیتا ہے کہ اس رتھ یاترہ سے دشن مات سے سبھی پاپوں سے مکتی مل جاتی ہے اور مٹیوں کے بعد موکش کی بھی پرابتی ہوتی ہے رتھ پوری کے جگنات دھام سے نکل کر تین کلومیٹر دور گنڈیچا باری جاتے ہیں جہاں بھگوان جگنات سات دن وشام کر کے ایکہ دشی کی تھی پر واپس گھر لوٹتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو بھی وقت شدہ بھاپ سے رتھ کو کھیستا ہے اسے سو یگیوں کے سامان فل کی پرابتی ہوتی ہے اور وہیں اس وقت ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر پد یاترہ تانگا یاترہ نکال رہے کانگریسی گرفتار کیے گئے ہیں تمام کانگریسی نیتا اور کاریکرتا گرفتار ہوئے ہیں بالا گن سے چوک چورہے تک نکال رہے تھے پد یاترہ دھکا مکی کے بعد نیتاوں کو ارشت کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کانگریسی نیتاوں اور کاریکرتاوں کو گرفتار کیا گیا ہے جہاں پر دھکا مکی کے بعد نیتاوں کو ارشت کر لیا گیا ہے پد یاترہ اور تانگا یاترہ نکال رہے تھے جس کے بعد کانگریسی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کانگریسی نیتا اور تمام کانگریسی نیتا اور کاریکرتا گرفتار کیے گئے ہیں جہاں پر چوک چورہے تک یہ پد یاترہ نکال رہے تھے اور وہیں دھکا مکی کے بعد نیتاوں کو بھی ارشت کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں اس وقت بڑی خبر نکال کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر تانگا یاترہ نکال رہے کانگریسیوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ تمام کانگریسی نیتا اور کاریکرتاوں کی گرفتاری ہوئی ہے جو کی کورونا مہماری کے مدد نظر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے چوک چورہے تک نکال رہے تھے پد یاترہ جس کے بعد کانگریسی نیتاوں اور کاریکرتاوں کو پولیس نے حراسط میں لیا ہے اور وہیں مدد پردیش کے چھتر پر جلے میں رویواش صبح دل دھیلانے والی گھٹنا سامنے آئی ہے اس گھٹنا میں کرنٹ لگنے سے ایک ہی پریوار کے چھے لوگوں کی موت ہو گئی یہ گھٹنا جلہ مکھیلے سے قریب بے آلیس کلومیٹر دور بیجاوار پولیس تھانہ اندرگت مہوا جالا گاؤں میں ہوئی مدد پردیش کے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے اس درگھٹنا پر کھیرہ دکھ فیپ کیا ہے انہوں نے کہا کہ عیشور سے پراتنہ ہے کہ وہ دیوگند آتما کو شانتی اور پریجن کو یہ گہن دکھ سہن کرنے کی شکتی دے اور وہیں بیجاوار پولیس تھانہ پربھاری مکہ سنگھ تھاکن نے بتایا کہ مہوا جالا گاؤں میں ایک سو چالے کا نرمان کیا جارہا تھا اس کے لیے سیپٹک ٹینک بنائے گیا تھا اور اس کے اوپر لینٹر کی چھٹ ڈالی گئی انہوں نے بتایا کہ آج صبح اس چھٹ پر لگی سیٹنگ کو ہٹانے کے لیے ایک ویک تھی سیپٹک ٹینک میں اترا اور ٹینک میں روشنے کے لیے لگائے گئی لائٹ سے اچانک کرنٹ فیل گیا اور وہے اس کی چپیٹ میں آ گیا اس ویکتی کو بچانے کے لیے اس کے پریوار کی پانچ انیے لوگ بھی ایک ایک کر کر سیپٹک ٹینک میں اتر رکھتے گئے اور وہے بھی کرنٹ کی چپیٹ میں آتے گئے جس سے چھے لوگوں کی موت ہو گئی